بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع کشمش کھانے سے ہے کشمش کھانے سے ہماری صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے کشمش کیا ہے اور کیوں اس کا استعمال کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کشمش مرد حضرات کے لیے ایک بہترین توفہ ہے قدرت نے مرد کو مرد بنانے کے لیے طرح طرح کے توفہ اتا کیے ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے کشمش کو تو آپ نے ویسے دیکھا ہی ہوگا جو کہ انگور خوش کر کے بنائی جاتی ہے اس کی مختلف اسکام پائی جاتی ہیں اس کی بہت سی ٹائپس ہیں اس کی رنگت گولڈن ہو سکتی ہے سبز ہو سکتی ہے یا سیاہ رنگی ہو سکتی ہے یہ اس کی کوالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے یہ مزیدار میوہ عام طور پر مٹھی ڈیشز میں استعمال کیا جاتا ہے بہت کم لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ اکثر لوگ کشمش کے حران کن فائز سے ناواقف ہیں اس لیے وہ کشمش کا استعمال نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر بے شمار قیمتی خزانے چھپے ہوئے ہیں پیارے دوستو اس میں آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج مجود ہے اگر آپ کشمش کا استعمال اس طریقے سے کریں گے جیسے کہ آپ کو بتایا جائے گا تو یقیناً آپ کشمش کے حران کن فائدے حاصل کر سکیں گے تو آپ گھوڑے جیسی طاقت پا سکتے ہیں اگر آپ کشمش کا استعمال جیسے بتائے گے طریقے کے مطابق کریں گے یہ ایک ایسا میوہ ہے جس میں قدرت نے بے شمار اجزاء رکھے ہیں جو آپ کو طاقت دیتے ہیں جو آپ کو توانائی دیتے ہیں جو آپ کو انرجی دیتے ہیں ایسی طاقت جس کو پانے کے لیے ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ اپنی مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے ہر طرح کی قوت کو بڑھانے کے لیے مسلز کو مضبوط کرنے کے لیے آورال تمام طرح کی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے مرد اور عورت چاہتے ہیں کہ ان کی صحت بہتر رہے تو وہ کشمش کے اس فائدے کو یہ جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ کشمش کے بے شمار فائدے سے آگاہ ہو جائیں گے آپ کبھی بھی ایسی گلتی نہیں کریں گے کشمش کو اپنی خوراکہ حصہ بنائیں گے کشمش سے گھوڑے جیسی طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کشمش کے فائد جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے اس کے اندر جو عزا پائے جاتے ہیں جو غزائیت پائی جاتی ہے وہ کیا ہے ایک تحقیق کے مطابق آدھا انس کشمش استعمال کرنے والے حضرات کا نظام انعظام دوگنا تیزی سے کام کرتا ہے ان کا حازمہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے کشمش ایرن سے بھرپور میوہ ہے جو خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین توفہ ہے کشمش کو آسانی سے دلیا دودھ دئی یا کسی میٹھی چیز میں استعمال کر کے شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سے لوگ جو کسی کرونک بیماری سے لڑ رہے ہیں یا بخار کی وجہ سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ملیریا بخار کے میں موہ کا ذیکہ کڑوا ہو جاتا ہے مختلف میڈسن استعمال کرنے کے بعد موہ کا ذیکہ کڑوا ہو جاتا ہے تو کشمش آپ کے موہ کے ذیکہ کو بہتر بناتی ہے کشمش کے اندر بہت سے ایسے انٹی آکسیڈنٹ مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو وائرل انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن سے ہونے والے بخار کے علاج میں بھی مدد دیتے ہیں بہت سے لوگ جن کو بخار نہیں اتر رہا ہوتا تو کشمش کا استعمال کریں گے تو یقین ان کو فائدہ ہوگا کشمش میں موجود پوٹاشیم مگنیشیم جو میدے کی تضابیت کو کم کرتے ہیں میدے میں تضابیت بڑھنے سے آپ کو بہت سے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جلدی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوڑوں کے امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے آنکھوں کی بنائی متاثر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اگر بہت سے لوگ جن کے آنکھوں کی بنائی کمزور ہیں یاداشت کمزور ہیں اگر وہ کشمش کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی آنکھوں کی بنائی بھی بہتر ہو جائے گی یاداشت کو بھی بہتر بناتی ہے کشمش کے اندر وٹامن اے موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے بنائی کو بہتر کرتا ہے آپ کے آنکھوں کی صحت کے لئے بہترین ایک اچھا توفہ ہے جسمانی توانائی کے لئے اچھا ذریعہ ہے کشمش کا استعمال وٹامنز پروٹین اور دیگر غزائی اجزاء کو بہتر طریقے سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے جس سے آپ کو توانائی ملتی ہے جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے یہ آپ کو مدافتی نظام کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بہت سے باڈی بلڈر حضرات اور کھلاری کشمش کا استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مریض جن کو خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی تو ایسے مریض جو دپریشن کا شکار ہیں انزائیٹی کا شکار ہیں اگر وہ کشمش کا استعمال کرتے ہیں یہ تمام مسائل سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں کشمش اہم رول پلے کرتی ہے کشمش کے اندر موجود پوٹاشیم جو کہ قدرتی طور پر بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے پوٹاشیم بلڈ پریشر کو قدرتی طور پر کم کرتا ہے کشمش کے اندر موجود فائبر جو کہ آپ کے شریانوں کے اندر اکڑاؤں کو کم کرتا ہے جس سے آپ کو بلڈ پریشر نارمل سطح میں آ جاتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک کا حملہ نہیں ہوتا ہے کشمش میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو سیت مت بنانے کیلئے ہڈیوں کو مضبوط بنانے کیلئے آپ ترہ ترہ کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں ترہ ترہ کے سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کشمش کو اپنی خورا کے ساتھ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کے ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رکھی آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی آپ کے مسلز مضبوط ہوں گے آپ کا مردانہ قوت بھی بڑھے گی پوٹاشیم سے بھرپور ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال معمول کے مطابق گردوں میں پتری کے خطرے کو بھی کم کر دیتا ہے پیارے دوستو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ ایک خوشک انگور یعنی کہ کشمش میں تازہ انگور کی نسبت کشمش میں سیت مند انٹی آکسیڈن موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سیت کے لیے لازوال فائدے عطا کرتے ہیں کشمش کبز کشاہ ہے وزن کو بڑھانے کے لیے بہترین ٹونک بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں ان کا وزن کم ہے ان کی جسامت کمزور ہے اگر وہ کشمش کا استعمال کریں گے تو یقیناً ان کا وزن بھی بڑھے گا وزن بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ کلسٹرلیو لیول میں اضافہ نہیں کرتی جس کی وجہ سے یہ بہت فائدہ ماندے یہ دل کے مریضوں کے لیے بہترین کلسٹرلیو لیول کو کم بھی کرتی ہے بڑھنے نہیں دیتی بخار کی صورت میں اوورال کے ہر طرح کی صورت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ جرکان کے زور کو کم کرتی ہے جرکان کو توڑتی ہے بلگم کو خارج کرتی ہے رگوں کو مضبوط بناتی ہے رنگت کو گورا کرنے کے لیے خاص کر خواتین ترہ ترہ کی پروڈیکٹ کا استعمال کرتی ہیں اگر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے رنگت گوری ہو اگر وہ کشمش کا استعمال کرتی ہیں تو یقیناً ان کا رنگ گورا چٹا ہو جائے گا آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو اس کو استعمال کرنے کا زبردست فائدہ کیسے ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی آپ کو اس چیز استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کے حران کون فائدہ حاصل ہوں گے اس سے پہلے آپ یہ بتاچا چلوں کہ کشمش کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کا طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان اس کا طریقہ اس میں آپ کو زیادہ میند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس اس بات کا خیال رہے کہ آپ نے کشمش کو اچھے طریقے سے دھو لینا اس کو دھو لینے کے بعد استعمال کرنا ہے کیوں نہ کہ بہت سے کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں اکثر اوقات کشمش آپ جہاں سے پرچیز کرتے ہیں جہاں سے خریدتے ہیں وہاں پہ گردو گبار پڑے ہوتے ہیں آپ اکثر اوقات ریڈیوں سے کشمش کا خریدتے ہیں تو ایسی ضرورت میں اس کے اندر گردو گبار پڑی ہوتی ہے یا بنانے کے پروسس سے جب اس کو لائے جاتا ہے اس کے اوقات گردو گبار پڑی رہتی ہے تو ایسی تمام مسائل سے بچنے کے لیے اس کو اچھی طرح سے دھو لیں تاکہ وہ دول مٹی کٹے سے محفوظ ہو جائے ایک تو یہ ہے کہ آپ کا استعمال دودھ کے ساتھ کرنا ہے چند دانیں کشمش کے موں میں چبا کے استعمال کر لینے ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر نیم گرد دودھ پینا ہے جس سے آپ کو گھوڑے جیسی طاقت ملے گی آپ کے مدانہ قوت میں اضافہ ہوگا آپ وائگرا کو بھول جائیں گے آپ کو ملٹی وٹامن کو بھول جائیں گے آپ کو ایک ایسی طاقت ملے گی جو آپ آپ کے لائف پارٹنر کو مہتمن بھی کر سکیں گے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی ازدواجی زندگی بہتر سے بہتر کر سکے گے آپ مدانہ پان کو دوبالہ کر دیتی ہے کشمش اپنے اندر بہت سی خوبیاں لیے ہوئے اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال دودھ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نیم گرم دودھ کے رات کے وقت اس کو ڈبو کے رکھنے صبح اگر آپ نیار موہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی چہرے کی رنگت کو بھی دوبالہ کر دیتی ہے آپ کو گورا چٹا بنا دیتی ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط مناتی ہے آپ کو ایسی انرجی دیتی ہے جس سے آپ کو سستی کائلی اس طرح کے تمام مسائل سے دور رہ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی زیادہ زیادہ شیئر کریں کمیٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں